بانیہ پاکستان کے رفیق سفر اور پاکستان کے پہرے وزیر آزم نواب زادہ لیاقت علی خان کو کیوں قتل کیا گیا؟ ان کا قاتل سید اکبر خان آخر کس کا آلائکار تھا؟ قائد ملت نے مکہ لہراتے ہوئے کیسے بھارت کی بولتی بند کر دی؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی کس نمبر 29 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اترو برزہ اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم اور قائد آزم محمد علی جنہ کے دست راست شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان یکم اکتوبر 1895 کو کرنال کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ان کی جائے پیدائش آج کل بھارتی ریاست ہریانہ میں ہے ان کے والد کا نام نواب بہادر رسم علی خان تھا جبکہ والدہ کا نام محمودہ بیگم تھا اتر پردیش اور کرنال ہریانہ میں زمینداری کے پیشے سے منسلک ان کا خاندان کوئی پانچ سو برس قبل ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا لیاقت علی خان نے بچپن یوبی میں اپنے آبائی حویلی میں گزارا انہوں نے اپنے وقت کے مشہور تعلیمی دارے محمدن انگلو اورینٹل کالج علی گرڈ سے پولیٹیکل سائنسز میں گریجویشن اور انہیں سو اٹھارہ میں بیچولر آف لوگ کیا زمانہ طالب علمی میں لیاقت علی خان نے اپنی صحت اور تندرستی پر بھی پوری توجہ مبزول رکھی ایک تو انہیں عسکری مہارت کا جذبہ موروسی طور پر میسر آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لیاقت علی خان کے ایک بڑے اور دو چھوٹے بھائی ورزش کے خاطر اکھاڑے میں جایا کرتے تھے اور انہوں نے کشتی لڑنا بھی سیکھ لی تھی لیاقت علی خان نے انیس سو اٹھارہ میں اپنی کزن جہانگیرہ بیگم سے شادی کی اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ قانون کی عالی تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے آئے یہاں انیس سو اکیس میں اکس فورڈ سے قانون میں ماسٹرز دگری حاصل کی اور انیس سو بائس میں باریٹ لوگ کیا بطن واقسی پر انہیں انڈین نیشنل کانگرس میں شامل ہونے کی آفر آئی جو انہوں نے رد کر دی اور مسلمانان ہن کی نمائندہ جماعت اور انیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے لیاقت علی خان اپنی خدادات صلاحیتوں کے باعث جلد ہی قائد آزم کے قریب ہو گئے اور تحریک پاکستان کے دوران ہر اہم سیاسی معابلے میں قائد آزم کی معابنت کرتے رہے انہیں انیس سو بتس میں یو پی کی مجلس قانون ساز کا بلا مقابلہ نائف صدر منتقب کیا گیا وہ انیس سو چالس تاک اس مجلس کا حصہ رہے اور پھر مرکزی مجلس قانون ساز کے رکن منتقب ہوئے انیس سو بتس میں لیاقت علی خان کی نیجی زندگی میں ایک نیا موڑایا انہوں نے ایک خاتون کو اسلام قبول کرنے کے بعد رانہ نام دیا اور ان سے شادی کر لی یہ خاتون تعلیم اور معاشیات کے شعبوں میں ممتاز تھی اور پھر تحریک پاکستان میں انہیں بیگم رانہ لیاقت علی کے نام سے شہرت ملی انیس سو تین تیس میں لیاقت علی خان اور بیگم رانہ لیاقت لندن پہنچے اور قائد اعظم سے ملاقات میں لیاقت علی خان نے ان سے وطن واپسی کا تقاضہ کیا لیاقت علی خان نے کہا کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کو آپ جیسے قائد کی ضرورت ہے جسے خریدہ نہ جا سکے آپ کی مسلم لیگ کو نئی زندگی دے سکتے ہیں چنانچہ انیس سو چونتیس میں قائد اعظم واپس ہندوستان تشریف لائے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کی تنظیم نو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انیس سو سینٹس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے گو نیا جنم لیا اب برے صغیر کے مسلمانوں کی منزل آزادی تھی پورے ہندوستان میں بقاعدہ رکنیت اور تنظیم نو کا سلسلہ شروع ہوا تو بطور جنرل سیکیٹری لیاقت علی خان نے اس میں نمائی کردار ادا کیا قائد اعظم نے اپنی مسروفیات کے پیش نظر لیاقت علی خان کو پارلیمان میں اپنا نائب مقرر کر دیا وہ انیس سو پینتالس میں میرٹ کے حلقے سے مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے اور اسی برس منقد ہونے والی شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ کے وفد کے رکن کی حیثیت سے شریک ہوئے اور جب انیس سو چھالس میں مسلم لیگ اغوری حکومت کا حصہ بنی تو لیاقت علی خان نے انڈیا کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے تاریخی بجٹ پیش کیا جسے غریب آدمی کا بجٹ کہا گیا تھا قیام پاکستان کے وقت 11 اگست 1947 کو قومی پرچم کی منظوری کی قرارداد اور اگلے دن محمد علی جنہ کو سرکاری طور پر قائد اعظم قرار دینے کی تجویز بھی لیاقت علی خان نے پیش کی تھی 14 اگست 1947 کو پاکستان کے نام سے اسلامی ریاست مارز وجود میں آئی تو انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا ان کے پہلے وزیر اعظم کی حرجہ وزیر دفاع وزیر برائے امور کشمیر اور وزیر برائے ریاستی اور سرحدی امور بھی تھے قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے نوزائدہ مل پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے خوب محنت کی 17 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں پاکستانی وفت کے سربراہ وزیر خارجہ سر زفراللہ خان نے مسئلہ کشمیر پر تقریب کی اور اگلے روز وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنے بیان میں کہا تھا جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے کوئی دنیاوی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی قیام پاکستان کے وقت اس نئی مملکت کو ہندوستان سے اپنی سرکاری رقم کے حصول میں مشکلات دریائی پانی کی تقسیم پر اختلاف اور کشمیر سمیت بعض علاقوں کے الہاق پر مہازرائی جیسی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا قائد ملت ہر مسئلے کے حل کے لیے ہما وقت ہماتن کوشہ رہے اچھے ساگس 1949 کو لاہور میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا قوت کے بلگوتے پر کوئی طاقت کشمیر کو ہم سے نہیں چھین سکتی نو اکتوبر 1950 کو لیاقت علی خان پاکستان مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے 27 سسمبر 1950 کو انہیں سن یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ آف لاؤ کی عزازی سند عطا کی گئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا افسوسناک واقعہ 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں پیش آیا جب ایک جلسہ عام میں لیاقت علی خان خطاب کے لیے ڈائس پر پہنچے اس طوران سید اکبر نامی افغانی شخص نے ان پر ریوالور سے گولیاں برسانا شروع کر دی قائد ملت کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے ان کے قاتل سید اکبر کو پولیس نے موقع پر ہی گولیوں سے بھون ڈالا پاکستان کے پہلے وزیراعظم کو کیوں قتل کیا گیا اکبر خان کے محرکات کیا تھے یہ کام اس نے تنہا کیا یا وہ کسی بڑی سازش کا حصہ تھا بجائے اس کے کہ قاتل کو پکڑ کر اسے تفتیش کی جاتی اسے فورغ ہی کیوں ہلاک کر دیا گیا اور وہ بھی خود پولیس کے جانب سے کیا اکبر خان کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے آقاؤں تک پہنچنے کا ثبوت مٹا دیا جائے اس واقعے کو ٹھیک انتر برس گزر گئے ہیں اس دوران تین نصرے جوان ہو چکی ہیں لیکن یہ مہممہ ویسے کا ویسے حل طلب ہے صادق نصیم کے مطابق اکبر خان اپنے گھر میں پسطول سے نشانہ لگانے کی مشک کیا کرتا تھا اور ابت آباد میں ان کے کئی ہمسائیوں نے گواہی دی کہ وہ ہر وقت لیاقت علی خان کو گالیاں دیتا رہتا اور کہتا کہ ان کی بیوی بے پردہ رہتی ہے لیاقت علی خان مری گئے تو صادق اکبر نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا لیکن غالباً وہاں اسے موقع نہ مل سکا آخر یہ موقع پنڈی میں ہاتھ آیا جسے صادق اکبر نے استعمال کر لیا اور یوں پاکستان کے پہلے اور اماندار وزیراعظم کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کا دور حکومت چار سال اور دو ماہ کی مدد پر محیط تھا انہوں نے پندر آگست 1947 کو وزارت عظمہ کا منصف سنبھالا اور سولہ آگست 1951 تک وہ اسی منصف پر پائز رہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قائد ملت لیاقت علی خان نے تقسیم ہن کے بعد نہ صرف اپنی ساری زمین اور جائدات چھوڑ دی بلکہ انہوں نے پاکستان آ کر اس جائدات کے عوض کوئی کلیم بھی نہیں کیا خان لیاقت علی خان کے پاس پاکستان میں ایک انٹ زمین کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا خان صاحب کے پاس دو اشکن تین پتلونے اور بوسکی کی ایک کمیز تھی اور ان کی پتلونوں پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے وہ اپنی پتلونوں کے پیوندوں کو ہمیشہ اپنی اشکن کے پیچھے چھپا لیتے تھے سولہ اکتوبر 1951 کو جب راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوئے تو ان کی لاش پوس مارٹم کے لیے لے جائی گئی تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم نے اشکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سراغ تھے شہادت کے وقت نہ صرف خان صاحب کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ گھر میں کفندفن کے لیے بھی کوئی رقم نہیں تھی وہ اپنے درزی حمید ٹیلر اور ایک کریانہ سٹور کے بھی مقروض تھے پاکستان کے پہلے وزیراعظم جو پاکستان کو صحیح جمہوری ملک بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے اور قائد عظم کے بعد تنہا ملک کی امیدوں کا سہارہ تھے بغیر کچھ کہے یا وسیعت کیے یا آخری پیغام دیئے ایک بیوہ اور دو کمسن بچے اور چار سگرٹ لائٹرو پر مشتمل جائیدات چھوڑ کر ہم سے رخصت ہو گئے قائد عظم محمد علی جناح کی وفات پر ہندوستان نے فوجی کاروائی کر کے حیدر آباد پر قبضہ کیا تھا اور اس نے پاکستان کو بھی کمزور سمجھنا شروع کر دیا تھا اس موقع پر قائد ملت لیاکت علی خان نے مکہ لہراتے ہوئے کہا ہندوستان نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ جایا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ چودری زہور الہی کی بیوگرافی ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل ایازی کون تھا یہ جاننے کے لیے نیچے اور نواب اکبر بکٹی کی بیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن وارکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر